آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا یعنی اس کا کس طرح سے دیکھنا اس کی کچھ تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ پھر مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان کا گناہ یہ ہے کہ اسے گفتگو کی جائے یعنی اسے اس انداز میں گفتگو کی جائے جو اس کے آخری دہانے تک لے کر جانے والا ہے اسی طرح سے انسان کے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اسے پکڑنا ہے پھر جو آخری جو عمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَالِكَ كُلَّهُ اَوْ يُكَذِّبُهُ پھر اس کی شرمگاہ یا تو اس کی عمل کو تمام کر دیتی ہیں آخری جو درجہ ہوتا ہے آخری جو عمل ہوتا ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے یا کم از کم آخری عمل سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے لیکن انسان کی آنکھ انسان کی زبان اور انسان کی ہاتھ سے ہونے والا جو گناہ ہے اسے زنا کا ہی نام دیا جاتا ہے لیکن وہ زنا نہیں ہے جس پر حد جاری کی جاتی ہے جس کے لئے جو شادی شدہ ہو تو الگ سزا وہ کیا ہے وہ آگی گفتہ گو کی جائے گے انشاءاللہ اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لئے الگ سزا یہ جو سزائیں ہیں اس کا جو انتباق ہونے والا ہے یہ سزائیں جو فٹ ہونے والی ہیں یہ اس عمل پر نہیں زبان کا زنا ہے آنکھ کا زنا ہے اس عمل پر نہیں لیکن وہ بھی زنا ہیں لیکن اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے یہ بڑے زنا کی طرف دعوت دیتا ہے یہ بڑے زنا کی طرف غیر شعوری طور پر بہت جلد لے کر جانے والا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں جسے امام ابن ماجر رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب لائے گئے جن سے اسی طرح کا ایک عمل سرزد ہو چکا تھا آپ علیہ السلام کے سامنے جب انہیں لائے گیا تو ان کا جو زنا کا جو عمل ہوا تھا وہ وہ زنا نہیں تھا جو بلکل آخری درجے کا عمل جس میں ایک شخص اپنی شرمگاہ کو عورت کے فرج میں داخل کرتا ہے وہ عمل نہیں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مادون الفاحشہ یا مادون الزنا یعنی وہ زنا ہی تھا لیکن وہ زنا نہیں تھا جو آخری درجے کا عمل ہے یعنی بس ان سے ایک حد تک وہ عمل ہو چکا تھا آخری درجے کا عمل نہیں اس کو بتلانے کے لئے انہوں نے مادون الفاحشہ یا مادون الزنا انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے رب العالمین کا پیغام علیہ وسلم نے وہ سنایا کہ اقیم صلاة طرفی النہار وزلف من اللیل ان الحسنات یدھیبن السیئات کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ سزدے کریں نماز پڑھیں نوافل کا احتمام کریں اس لئے کہ یہ جو عمل ہوا ہے جو گناہ ہوا ہے جو زنا کا ایک حصہ تھا اس کی بھرپائی کے لئے یہ نوافل بہت ہی مؤثر طریقہ ہے کہ اس کی بھرپائی کے لئے نوافل کا احتمام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہاں تک بھی سوال کیا کہ اے اللہ کی رسول انجبار کی یہ جو صورت ہے بھرپائی کی یہ جو صورت جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ نوافل کا احتمام ہو سوہ شام کے نمازیں ہوں تو کیا یہ اور یہ جو پنجوختہ نمازوں کی جو بات ہے بالخصوص اس آیت کریمہ کے اندر آپ علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا میرے لئے خاص ہیں کہ پنجوختہ نمازوں کی جو بات کہیں جا رہی ہے جو فرائض کی جو آدائیگی کا جو مطالبہ ہے یہ کیا مجھ سے ہے کہ اگر میں اس کا احتمام کرتا رہوں تو درمیان کے اس طرح کے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ گناہ مٹا دیے جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ جس کسی کو بھی ایسی صورت سامنے آئے گی جس کسی کا بھی ایسا عمل ہوگا سبوں کے لئے صورت ہوگی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ کسی گناہ کو بڑھا ہوا نہیں دے رہی ہیں یہ گناہ کرنے کے لئے ایک راستہ نہیں بتلا رہی ہیں بلکہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائیں اگر کسی مسلمان سے اس طرح کی نادانی ہو جائیں اور جو آخری درجہ کا گناہ تو نہیں لیکن اس کے قبل والی جو صورتیں اگر سامنے آ جائیں تو پھر اس کی بھرپائی کیلئے نمازوں کا احتوام جو وہ کرتا ہے اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے بہرحال یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کسی صاحب کا واقعہ بتلایا ان دونوں حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن زنا اس کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی آنکھ سے انسان کی زبان سے ہو جاتا ہے اسے بھی زنا ہی کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی زنا کی ایک صورت ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے اجنبی عورتوں کو دیکھیں اور اسے تلزز لے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں اور تعمدن جان بجھ کر کے اس طرح کی چیزوں کا عادی ہو جائے وہ زنا کے ایک صورت ہیں لیکن اس پر حد نہیں جاری کی جاتی ہے بس اس فرق کے لئے اہل علم نے یہ تعریف کی ہیں ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا رہے اور منظر کشی کرتا رہے اور برابر جو ہی نگاہیں ٹکا کے رکھ دے یہ مطلب نہیں ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورة المؤمن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ آنکھوں کے جو قیانت ہیں وہ رب العالمین جانتا ہے وما تخفیص صدور اور دل میں وہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ جانتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن حجر علیہ السلام رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی آنکھوں کے قیانت کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا وہ چھپا کے رکھا ہے مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی ذریعے سے جب وہ دیکھتا ہے جب وہ اپنی نظر ڈالتا ہے تو کیا وہ ایک نظر ڈالنے کے بعد اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے یا نظریں جمع کے رکھتا ہے اور نظریں جمع کے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر مجھے اس کا موقع مل جائے تو میں اپنا کام پورا کر دوں اگر یہ چیز مجھے مجھے میسر ہو جائے اس کو میں دیکھ رہا ہم اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اپنا کام بھی پورا کر کے رہوں گا اس کی دل میں کیا ہے وہ رب العالمین جانتا ہے اسی لئے صرف اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے صرف آنکھ کا استعمال کیا ہے ناظرین اکرام آنکھ کا جو زنا ہوتا ہے اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں لائی گئیں زبان کا زنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی گفتگو کریں جو اس کے لئے جائز نہ ہو جیسے مثال کے طور پر قصے اجنبی عورتوں سے متعلق گفتگو کریں یا اس طرح کے لطائف سنائیں یا پھر یہ کہ اس طرح کے اشعار کہیں یا اشعار سنیں یہ سب اسی قبیل سے ہیں اجنبی عورتوں سے متعلق کہانیاں لکھی جاتی ہیں ناول لکھی جاتے ہیں اس طالب سے بازار میں کتابیں دستیاب ہیں اس طرح کی کہانیاں پڑھنا اس طرح کے قصے پڑھنا سنانا یہ سب اسی قبیل سے ہیں جس میں آنکھ اس کی زبان اس کا ہاتھ ہر طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں ہاتھ کے استعمال میں مختلف شکلیں ہیں اس کی ایک صورت جدید صورت یہ بھی ہیں کہ اس طرح سے چاٹنگ کریں لکھیں اور دوستانہ رکھیں یہ بھی اپنی ہاتھ کا ایک استعمال ہے زبان کا ایک استعمال ہے اس کے ذریعے سے گفتگو کی جائے اجنبی عورت سے گفتگو کرنے کی کچھ حدود ہیں اور کبھی استراری طور پر کبھی کسی ایسی پریشانی کی طور پر اور کوئی ایسی ضرورت بن جاتی ہے جس میں گفتگو کرنا ہی رہتا ہے یا کسی اجنبی عورت کی گفتگو سننے ہی پڑتی ہیں اس کی جائز صورتیں بھی ہیں جیسے کوئی مرد ہو اسے سفر کرنا ہو اور ٹکٹ لینے کے دوران کسی اجنبی عورت سے اسے ٹکٹ لینے والا معاملہ ہو جائے اور اسے بادشیت کا معاملہ ہو جائے یہ ایک جائز صورتیں ہیں اس لئے کہ وہ اس کی ضرورت ہے اور وہ صرف جواز کی حد تک ضرورت کی حد تک اس کے لئے وہ جائز ہوتی ہے اس کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں ورنہ بس مشغلے کے طور پر کسی اجنبی عورت سے بات کرنا اور اسے ہم کلام ہو جانا اور اسے ایک طرح کی لمبی گفتگو کرنا غیر ضروری گفتگو یہ زبان کا اس میں دخل آ جاتا ہے آنک کا اس میں دخل ہو جاتا ہے ہاتھ کا اس میں دخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں یہ سب ایک جدید صورتیں ہی جو انسان کی ان چیزوں سے بھی زنا ہوتا ہے لیکن اصل طور پر جس کو ہم زنا کہتے ہیں جس پر حد جاری کی جاتی ہے وہ وہ زنا ہیں جو ایک اجنبی عورت سے کوئی بھی مرد ایک اجنبی عورت سے اس کی شرمگاہ کو اس کی فرج میں داخل کر دے اور اسے کسی طور پر بھی شرعی طور پر نکاح نہ ہوں یہ وہ زنا ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا مقرر کر رکھی ہیں وہ سزا کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے اس سے متعلق ابتگو کریں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے